ہمیشہ کے طرح آج بھی کئی دیڑی سے پہنچے ہیں تو میرے اندر آیا جو جو پہلا شبد گیتہ بھگوان کا نکلا تھا تو وہ سب سنیں کیونکہ مول کارن جو تتوہ تھا وہ وہی تھا تو کیسے سنکلپ ہوا اور سنکلپ سے یہ ساری سشٹی بن گئی ہے اور سنکلپ کسی اور نے نہیں کہ یہ تم نہیں کیا یہ جو ساری سشٹی تم کو دکھائی دیتی ہے وہ سنکلپ سے بنی سب پوچھتے ہیں پہلا بھگوان کا ہے ہم دادا بھگوان کے ساتھ میتھران میں زیادہ تر جاتے تھے ایک بار میتھران میں تھے تو ایک مسلم آیا تھا گیان سنا بڑا اچھا لگا بلو دادا جی پہلے بتاؤ تو وہ پہلا خدا کا ہے پہلا خدا بلو وہ پہلا خدا تو ہے وہ جو پہلا خدا ہے وہ تو ہے تم بھی اندر دیکھنا تم نہیں سنکلپ کیا ہے کن and it became سنکلپ کیا سنکلپ کو آگے چل کے گیتا بھگوان نے بلا یہ بھی سمجھو ایک بھول کی لیکن اکیلا جب کوئی ہوتا ہے نا سمجھو تم کو اکیلا کوٹھی میں رکھیں ڈپریشن کی بیماری ہو جائے گی اس لئے بولا کہ منو رنجنی یہ ستسنگ بھی ایک منو رنجنی ہے نا اگر اکیلا بھگوان ہوئے تم اکیلا ہوئے ستسنگ ہوگا دیوار کو سنائے گا کہ تو کن and it became بن گیا کھیل کھیل کن سا بنا بھول بھولائیاں کا سب بھول گیا خود کو بھول گیا ہے کمال کے بعد ہے ابھی بھول کون نکالے سارے دنیا میں تو کوئی نہیں ہے جو تمہاری بھول نکال سکے جیسے ہی جنم لیا جنم لینے سے ہی یاد تھا اپنا سروب یاد تھا بالکل یاد تھا دنی بھی کی اوہ 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 یہاں جب بس جنم لیا اوہ اوہ بھائی کیا کرتا ہے اوہ بھولا چپ کر ابھی ابھی وہاں کی وہاں یہاں کی یہاں ابھی میں تمہارا ممی ہوں ڈیڈی ہوں میرے کہنے میں چلنے کا ہے جیسے میں بلوں کون سا تیرا بھگوان کون سا تمہارا پتہ ہے کون سی ماتہ ہے باقی جب آرتی کریں گے تمہیں وہ ماتا تمہیں وہ پتہ تمہیں وہ بندو تمہیں وہ سکھا مطلب ایک پوئیٹڑی یاد آگئی ہے ایک شبد کو پکا کر دیا ہے لیکن کوئی جانتا نہیں تو میرا ماتا پتہ پرماتمہ ہے اس کو پتہ ہے میرا ماتا پتہ یہ ہے میرے کو اس نے جنم دیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے اپنے آپ کو بھول گیا یہ صرف ایک بھول ہو گئی ہے اس بھول کے وجہ سے ساڑی دنیا دکھی ہے نانک دکھیا سب سن سارا ایک ہی بھول اس بھول کو نکالنے کے لئے سرب سچا گرو نٹ گرو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنا کبھی بھول ہو جاتی ہے سمجھتا ہے گرو کی کرپا گرو ہمارا بیرہ پار کرے گا گرو سے تمہارا بیرہ پار نہیں ہونے والا ہے کسی بھی گروز کوئی بھی ہوئے تمہارا بیرہ پار ہونے والا ہے ست گروز گرو میں اور ست گرو میں کافی انتر ہوتا ہے یاد رکھنا تم تو سب کو ست گرو سمجھے گا لیکن ست گرو میں اور گرو میں کافی بڑا انتر ہوتا ہے تب ہی کبیر بولتا ہے گاوان گاوان میں فران ہر ایک گاو میں جاتا ہوں سنتان بڑا سکار سب سنت بیٹھے ہیں گروی گروی بیٹھے ہیں ہر دوار میں جاؤ کہیں بھی جاؤ رشی کش میں جاؤ اتر کاشی میں جاؤ گنگوتری میں جاؤ جمنوتری میں جاؤ سب سنت ہی سنت تم کو ملیں گے بولے کہ سب سنیاسی بیٹھے ہیں سسنگ سنا رہے ہیں اسٹاوکر گیتا سنا رہے ہیں گروی گرن صاحب سنا رہے ہیں بھگت گیتا سب کنٹھے ہیں سب سنا رہے ہیں سب گروی بیٹھے ہیں لیکن جس کی طلب آسانوں جس کی طلب آسانوں اس دا بڑا دکار مشکل سے لاتری جیسے ایک لاکھ لاتری کھلتی ہے اس میں صرف ایک کو لگتی ہے بکڑی ایک لاکھ لاتری ہوتی ہے لگتی ایک کو ہے پہلا نمبر کس کو لگتا ہے ایک کو ایسی طرح سے لاکھوں میں کروڑے میں کبھی کبھی کسی کسی کو صرف سچا گروہ ملتا ہے جو تم کو سچ میں ٹک آئے گا سچ بتائے گا تو سو پربو دو نائی ستو ہے بلیوٹ آل ناٹ تم یقین کرو من بھی ایسا ہے ہوڑی ہٹھی انکاری اور جنموں کا انکاری اس جنم کا انکار نہیں ہے یہ دے ادھیاس یہ روگ جو ہے وہ جنموں کا ہے اس لئے من یہ بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے وہ لے گا گروہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تم جا کے بھگوان بنو کچھ بھی بنو لیکن ہم کو بھگت ہو کے رہنے دو ہم تمہارا شش بنے گا بھگت بنے گا شیوہ کو بنے گا شیوہ کرے گا ہمارے گھر میں آنا شہر میں آنا یہ کرنا لیکن آپ جو کہتے ہیں believe it or not you are god میں میرا من ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے میں مانوں گا بھی نہیں تب ہی دیڑی لگتی ہے تب ہی پرمشانتی نہیں ملتی ہے تب ہی ساری دنیا دکھی لگی بھی ہے ادھوڑا پھر پھر من آتا ہے پھر پھر خیال آتا ہے کیونکہ اپنے میں کبھی کوئی جاگنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اپنے اندر کبھی جھاتی نہیں پہنتا ہے اپنے اندر اپنے کو نہیں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں ہم بلتا ہے کوئی اپنے کوئی نہیں پہچانتا یا دوسرے کو کیا پہچانیں گا کوئی بلتا ہے ہم اس کو خوش کریں اڈے تم ہی ناراض لگا پڑے تم کیا کسی کو خوش کرنے والا نکلا ہے کون ہے دنیا میں جو کسی کو خوش کر سکتا ہے راضی کر سکتا ہے میں نے سب کو راضی کرتا ہوں میں نے خوش کرتا ہوں ہے روگ ہے بیماری ہے دیا اور پھر وہی روٹ جاتے ہیں جس کو راضی کیا وہی ناراض لگے پڑے ہیں کیونکہ تم خود اندر میں ناراض ہے راز کا پتہ ہی نہیں ہے یہ راز صرف سچے گروہ سے ملتا ہے سچا گروہ کن ہوتا ہے ست پرک جس جانیاں ست پرک جس جانیاں ست گروہ تسکانا جو ست پرک کو جان کے بیٹھا ہے وہی ست گروہ ہوتا ہے اور تم کو بھی اندر والا جو تمہارا پرماتمہ ہے اس کو جاگڑتا ہے تو اہم برمہ اسمائی تتوہ مسیح جو تم ہے سو میں ہوں جو میں ہوں سو تم ہے نکتوں میں نموں میں جدائی ہے سورت بنیجی ہوا ہی ہے لیکن من بھی اتنا ہوڑی اینکاڑی ہٹھی ہے جنوں سے بلتا ہے اس بات کو جو تم ہے سو میں نہیں بنوں گا لیکن اس کے سوے پرمشانتی نہیں ملے گی نہیں تو بھول بھلیں گے کھیل میں ایسے سب بھٹک رہے ہیں ساری دنیا دکھی لگی پڑی ہے کتنا بھکتی کیا چیلا بنا شش بنا میں بھئی ہنومان بھگت بنوں گا بھلے بننا شانتی نہیں آئے گی پنل تھے سپان سسوی تانسو رکھا میں خود پنل بن گئی پہلے پنل کی تلاش میں گئی سسوی میرا پنل میرا پنل کہاں ملے گا میرا پنو میرا پنو کر کے آخر پنل کا روک بن گئی رادہ شام بن گئی تب ہی اس کو جو ہے شانتی ملی اگر رادہ شام سے پرید کرتی تھی تو کبھی شانتی نہیں ملتی تھی یاد رکھ رادہ شام بن گئی اور شام رادہ بن گئی منہ اپنے ہستی کو مٹا دیا اپنے کو گوان دیا اور کرنا صرف ایک ہی بات کرنے کی ہے اپنے کو گوانے کا ہے اپنے کو گوانے کیلئے کوئی تیار نہیں تو ابھی بولا جب تم مردہ بنے گا کوئی گالی دیتا ہے کوئی مان کرتا ہے کوئی اپنان کرتا ہے کبھی لاب ہوتا ہے کبھی الاب ہوتا ہے خوشی گم ہوگی دے ادھیاس ہے تو خوشی گم ہوگی خوش بھی ہوگا دکھی بھی ہوگا مان بھی ہوگا تو خوشی ہوگی اپنان ہوگا دکھی ہوگا کس کا جنم ہوگا گھر میں بہت خوشی ہوگی اڑے بیٹے کا ہے مٹھائی ہے برتڑے ہے بلانہ ہے یہ ہے مانو نیو یار ہے یہ ہے وہ ہے شادیاں ہے ضرور کا ہے جھومنہ کا ہے موت ہوگا تم ضرور دکھی ہوگا یاد رکھ لیں ٹپڑ بچھا کے بیٹھے گا صورت یاد آئے گی اکلاپن لگے گا لونلی پن لگے گا روئے گا ہے ہے کرے گا تب ہی بلتا ہے جاک گرو منہ جگہ ہے گرو منہ روز تم کو ستیا میٹک ہے روز تم کو جگہ ہے روز آتما کا سنگیت سنائے تم آتم سروپ ہے جا اندر دیکھ یہ تن جو ہے کس کے آدھار کے اوپر چل رہا ہے یہ سب کا تن کس کے آدھار کے اوپر چل رہا ہے ایک ہی نور ایک ہی جوت ہے ایک نور سے سب جگہ اپا جا ایک نور سے سب جگہ اپا جا کون چنگہ کون مندہ ہے کون چنگہ ہے کون مندہ ہے دیہ دیاس میں جو ہے کئی کرم کرتے ہیں ست کرم بھی کرتے ہیں بد کرم بھی کرتے ہیں سکھی بھی ہوتے ہیں دکھی بھی ہوتے ہیں تندرست بھی ملتی ہے تو بیماری روگ بھی لگتے ہیں لیکن جس کو روگوں سے چھوٹنے کا ہے دکھوں سے چھوٹنے کا ہے اس کو ضرور اپنے سروٹ میں جاگنا پڑے گا اور گروہ کا کام کیا ہوتا ہے دادا بھگوان نے منع کیا تھا سب کہتے ہیں سب سنتجتنے بھی ست گروہ ہوتے ہیں کبھی کسی کو گیان نہیں دینا گیان تو سب کو ہے تم کو گیان نہیں ہے کیا کون بیٹھا ہے جس کو گیان نہیں ہے تم کو یہ گیان نہیں ہے تم اکیلے دنیا میں آئے ہیں کوئی ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے ادھر کوئی بیٹھا ہے کوئی ایک ہے جو ہاتھ اوپر اٹھا ہے تم کو معلوم نہیں ہے تو ہم دنیا میں اکیلے آئے ہیں تم کو یہ معلوم نہیں ہے اکیلہ جانے کا ہے تم کو یہ معلوم نہیں ہے ہم جو ہے کھالی آتا آئے تھے اور کھالی آتا جانے کا ہے ایک کھولی بھی لے کے نہیں جانے کا ہے لیکن اندھر گیان ہے نہیں نہیں تو لوبھ لالسا تھگی چوڑی بھائی مانی ویدون کا پیسہ حرب کرنا بھائی بھائی کا پیسہ حرب کرتا ہے کیسے تھگی سے آگئے بینک ان کا اسکیم کر رہے ہیں بینکوں سے چوڑی جھوٹی سائن اگر اس کو یہ پتا ہے تو میرے کوئی کھالی آت جانے کا ہے من اندر سویا پڑا ہے ویویک سویا پڑا ہے ویویک نہیں جاگا ہوگا ہے سنا ہے سرم میں آتما ہوں آتما ہوں سنا سن لیا ہے ابھی ہم تم سے پوچھے گا تم کون ہے تم کیا بولے گا سرم ہے آتما ہے بہت آواز ہی نہیں آتا ہے رامتیر نے ایک دن سب سے پوچھا یہ سوال پوچھا یہ سرم اور آتما تو سرل ہے بولا ایدر یو آر ڈاگ ایدر یو آر گاڈ now tell me what you are تم بیچ کا رستہ اٹھائے گا میں تو بھائی ایسے ڈاگ بھی نہیں ہوں تم کو کوئی بولے گا تم ڈاگ ہے اچھا لگے گا گھسائے گا نا میں میرے کو ڈاگ بول دائے اس وقت ڈر میں چلوں میں گاڈ ہوں پھر ایسے میں گاڈ بھی نہیں ہوں تو بیچ والے رستے سے ہوں تو بیچ والے رستے سے کون چلتا ہے ماتہ روز پوچھتی ہے یہ بیچ میں ایسے سے کون چلتا ہے کون ہوتے ہیں ہیجرے وہ ایسے سے کر کے چلتے ہیں سیدھی راہ میں آجا گروہ تم کو بولے گا سیدھی راہ میں چل سیدھے راستے میں چل کتا منا دوسرا دیکھنا میرے کو ابھی ہم ٹور پڑھتے ایک میلی بولا دادا جی دنیا کا ایک گروہ میں نے نہیں چھوڑا ہے ایک گروہ کوئی بھی ہوئے رادہ سومی ہوئے صدان شمارہ ہوئے جائے ماتہ ہوئے بری ماتہ جی ہوئے یہ ہوئے کوئی مندر نہیں چھوڑا ہے کوئی ٹکانہ نہیں نہیں سائی بابا کو چھوڑا ہے نہیں ترپتی بالا جی کو چھوڑا ہے سب کو چھوڑا ہے سب جگہ گئے شانتی نہیں ملتی ہے آپ کچھ میرے کو بتا سکتے ہیں میرے کو شانتی کیسے آئے آپ میرے کو دو شبد دیو کیسے بھی اتنی بھیر آتی ہے یہ بولتے ہیں ہم کو شانتی ملیا ان کو کیا سناتے ہیں میں نے بولا ہم جب پہلے پہلے آئے تھے تو ہمارے گروہ نے بولا جیسے ابھی بھی سنا گیتہ بھگون کے بارنی میں یہ آنکھ دیکھتی ہے اور کرم بناتی ہے من چلتا ہے پہلے ہی شبد بولا تم اندھر میں دیکھنا جاچنا ہڑے ایک اپنے کو دیکھے دوسرے کو نہیں دیکھنا یہ ہی من کی خرابی ہے یہ ہی آنکھوں کی خرابی ہمیشہ دوسرے کو جج کرتا ہے اپنے کو دیکھنا بولا ادھر ازہیل یہ دادہ بھگون کے وچن ہے ابھی جا کے پریکٹس کرنا پورا جنم لگ جائے گا یاد رکھنا یہ دو پیسے کی بات نہیں ہے یہ رواجی سادھارن بات نہیں ہے جو بھئی پرہائی کرنے کے ڈگڑی مل گئی اس ڈگڑی میں دم لگانا پڑتا ہے اگر پورا جنم لگ جائے تب ہی بھی سمجھ جانا سودہ سرستہ مل گیا ہے ادھر ازہیل ابھی اندر جا کے دیکھنا تم نرک میں بیٹھا ہے یا سرک میں بیٹھا ہے نہیں تو سب بولتے ہیں ابھی سال ختم ہونے والے ہیں سب بولتے ہیں 2007 we are live in heaven are you living in heaven or hell تو دوسرا دیکھنا بند کرنا ہاتھ سے نیا بن جانا مفت میں happy happy new year happy pool لے کے آتے ہیں سب ٹیلی فون کرتے ہیں رات کی نیند خراب کرتے ہیں صبح صبح میں آتے ہیں happy new year happy are you happy yes ڈر لگتا ہے happy ہے نہیں تو ڈر لگتا ہے اندر temporary یہ temporary خوشی ملن ہو گیا یہ ہو گیا بھجن ہو گیا سنگیت ہو گیا واوا ہو گئی کٹھے کھائے پیئے یہ کیا اچھا ہے اچھی بات ہے ضرور کرنا یہ بھی کرنا لیکن جو گیان ہے وچن جو ہے اس کو عمل ملانا سچا بھگت کون ہوتا ہے جو بچنوں کو عمل ملاتا ہے سرف سننا نہیں اور من جو وچن سنے تو شلال من سنے نہیں پن پیتا ہے کان سنتا ہے وچن ہمیشہ کان سنتا ہے پھر زیادہ میں زیادہ کئی لوگ تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور کوئی بدھی تک لے کے جاتے ہیں برین میں ابھی گیان سب جمع ہے سب کے اندر ایسا کوئی خالی نہیں بیٹا ہے جس کے اندر میں گیان نہیں ہے بدھی میں گیان نہیں ہے ہم ایک لائن بولے گا تم دوسری لائن اندر میں آپ ہی بولے گا ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے دادا بولتا راجہ بھی دکھیا ابھی بولے ہی بولے ہم تک جلدی میں اندر پھر جا بھی دکھیا دکھیا سب سن سارا سکل سٹھ کے راجہ دکھیا وہ بولے ہی بولے تو ہم اندر میں بول لیتے تھے میں کیا سنائے گا آگے یہی ہوگا منہ بدھی تک لیان تھا لیکن ان پھو نہیں تھا ابزرویشن ڈلدہ پھر دوسری کو سکھی سمجھتے تھے جھان سب کو آ گیا ہے جھان کیا دینے کا ہے گروہ منہ روز اندر والے ویویک کو سرب جگہ ہے جھاگ جھاگ اپنی آتما میں پھر سریر میں پھر سریر میں سننا نا یہ دے دیا سے سا ہے کہاں نہ کہاں سے میں یوگی ہوں میں تپی ہوں میں ششی ہوں میں بھگت ہوں میں شہواداری ہوں یہ میرے شہر میں آنا میرے ادھر رکھے رہنا یہ کرنا اڑے مقت تم کو ہونا ہے تڑے شہر کو مقت ہونے کا ہے اور کئی پھر آتے ہیں بے چارے کوئی نہ پیسہ نہیں ہے نہیں آ سکتے تو بلے نالیک تمہارے پاس تو پیسہ ہے دو ٹکیٹ کھڑچا نہیں کر سکتے ہیں درم سالہ اتنی سستی ملتی ہے جہاں دو رہتے ہیں وہاں چار بھی رہ سکتے ہیں کھانا پینا میرے پاس آکے کھانا ادھر تو دلو آدھا کھلا ہے بھانے باس ملا ہوگا ملا بھیرم بھیر کٹھی ہو جائے گی ابھی بھی چند روز پہلے گئے تھے ماتا کے پاس خاص بلایا تھا میرے کو بار بار میرے سے ایک ہی سوال پوچھتی ہے اتنی محنت کرتے ہیں اتنا گیان چلاتے ہیں اتنی بھیرم بھیر آتی ہے سنا کس نے سنا تم تو بولے گا ہاں سنا نہیں سنا نہیں سنتے ہیں منہ من نہیں سنتا ہے چینج نہیں کرتا ہے اس لئے یہ نیا سال آتا ہے پھر سنگم ہوتا ہے پھر ملاب ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے نیا سال آیا ہے نیا سال ہیپی نیوئیئر کرتے ہیں نئے بن جانا جو پرانی بھول ہوئی تم نے دیکھا ہے جتنے بے پاری ہوتی ہیں تو ڈسمبر میں خاص کر کے فارن میں تو ڈسمبر کے تھرٹی فرسٹ میں وہ اپنا پوتا مل نکالتے ہیں تو اس برس میں نفع ہوا فائدہ ہوا نقصان ہوا کیا ہوا ہم بھی ایشہل اپنا پوتا مل نکالے اپنا کیا ہوا ہمارے قدم آگے پڑے یا پیچھے آئے ہمارا من ابھی تک مایا میں ہے ہمارا من ابھی تک راگ دوش میں ہے ہمارے اندر میں ابھی تک کسی کے بھی پرتی نفرت ہے شبد تو یاد کر دی لکھ دیا کافی میں love all alike سرل ہے سنان نبی سرل ہے اندر بات ہے بھیتر کی بات بھیتر کی ہے اندر میں ہمارا پیار سب کے ساتھ ایک جز ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے possible ہی نہیں ہے جب تلک اپنے سروع میں کوئی نہیں جانے گا نہیں جاگے گا آتما سے آتما کر کے نہیں دیکھے گا کیسے love all alike ہوگا نہیں ہوگا بے دبا ہوگا سرل ہوگا پھر تیرا میرا پھر راگ دوش پھر نفرت اندر بڑی پڑی ہے پڑسوں کے بڑا سگیان سننے کے بعد بھی ایک ہی پڑی وار میں ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں ایک سے کہے ساتھ بات کرے گا ایک سے بھلے ہو اسے میری نفرت میں بات نہیں کرتا ہوں ہوں کیا نہیں ہم بھائی ستسنگ میں جاتے ہیں گروہ میں تب ہی جو دوسرے جج کرتے ہیں دیکھنے والے ماتا بلتے ہیں یاد رکھنا کبھی نہیں سمجھنا یہ سننے والے کوئی گھان سننے کے لیے آتے ہیں یہ سب سی ای ڈی پولیس ہے یہ سب کی آنکھیں تم کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تو تمہاری رہنی کیسے ہے ایسے نہیں سمجھنا جو گھان سناتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے پانا سمجھتا ہے فس گیا میرے کو ڈبائی سے کئی بار کہوں کا ٹیلی فون آیا ہے گھان تو سنایا فس گیا دکھی ہیں پانا پہلے سکھی تھے میں بھلا کیسے دکھی ہے بولتا ہے ابھی کبھی ہوتل میں جاتے ہیں تو ایسے گھومتے دیکھتے ہیں کوئی کوئی بیٹھا تو نہیں ہے دادا کو جا کے چگلی لگائے گا یہ بیر پی رہے تھے کبھی جوا تو نہیں کھیلیا کجی یہ داو تو نہیں لگا آتے ہیں تو لکڑ کے اوپڑ ڈر لگتا ہے یہ کرتا ہے دادا کو پتا لگے گا مار ڈالے گا یہ کرے گا پہلے تو دک دک نہیں ہوتی تھی ابھی دک دک بہت ہو گئی ہے یہ تو پانا بیماری بڑھ گا ایک باندھرا سے ایک دوسرا بھی آتا تھا بولا جس دن سے آپ کا ستسنگ سنائے بلٹ پریشر بڑھ گیا پانا پہلے تم نے بولا نارمل ہو جائے میں بولا لیکن کیوں بڑھ گیا کارن کیا ہے تھا تھگ نمبر ون چھوڑ تھا بلک منی بھائیوں کی اس کی لے کے جب میں ڈالتا تھا عورت کو دیتا تھا تو جب یہ گیان سنا تو من صاف ہونے لگا لڑائی ہونے لگی یدھ ہونے لگی یدھ جو ہوئے ضرور ٹینکشن ہونے لگا ٹینکشن ہونے لگا بلٹ پریشر ہائے ہو گیا بولا نمشکار ہے میں ایسے ستسنگ میں نہیں ہوں گا ایدھر بلٹ پریشر نارمل تو نہیں ہوتا ایدھر بلٹ پریشر بڑھ جاتا ایماندار کسی کو نہیں ہونے کا ہے سچان نہیں ہونے کا ہے بس جیسے ہوں گروت آپ کرپا کرنا سر کے پر ہاتھ رکھو ہماری سرب شہر میں آنا گھر میں آنا ہاتھ سے کھانا بنایا ہے کئی سب سمجھتے ہیں تو شاید اس نے ہاتھ سے بنایا ہے کوئی شاید پاؤں سے بنا کے آگے کھلاتے ہیں بریڈ پاؤں سے بناتے ہیں روز پاؤں سے دباک دبا کے پاک کل سب ہاتھ سے بناتے ہیں سب پریم سے بناتے ہیں بیر سے کھانا کھلائے گا ٹیمپرری خوشی سب ٹیمپرری خوشی ہے جو چڑھتی اترتی ہے مستی وہ حقیقت میں مستی نہیں ہے آج خوش ہے کلمود آف لگی پڑی ہے ارے بھائی تمہارا چہرہ بگرا ہوا لگا پڑا ہے بس آپ نے پوچھا ہی نہیں بلائے نہیں اس کو تو بلائے اس کو تو آگے رکھا میں تو پیچھے بیٹھا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا یہ من زندہ ہے دے ادیاس زندہ ہے یہ دے ادیاس نہیں چھوٹتا ہے اور آتے ہیں صرف اپنے اس دے ادیاس کو مٹانے کے لئے ہم جتنی بار امبرسر میں گئے ہیں دو تین بار جب ہمارے کو موقع ملا ہے وہ پنجابی زیادہ ہے ادھر سے بلتے دادا گولڈن ٹیمپل میں چلیں گے وہیں چلو میرے کو تھوڑی کچھ نفرت ہے کسی بات جو ہم بھی چلنے کا ہے چلو گئے بھار بھار ادھر ایک ہی وانی چل رہی ہے اور گل تھاٹ لکھتے ہیں آج کا بیچار جہاں تاں دیکھو ادھر ایک ہی بات چل رہی ہے آپ گواہیے آپ گواہیے آپ گواہیے تانشو بھائیے اور کیسی چترائی کیسی چترائی سب چترائی چلا کی ہشاری من کی بیڑھ کی ایکشن سے یہ سب ایکٹنگ ایکشن چھوڑ کے بس یہ چترائی سیکھنا گروہ سے شلو میرا آپہ ختم ہو جائے میرے اندر والا پرمہتمہ پرکٹ ہو جائے جاکہ اندر دھیان کر دھیان تو سنا جاکہ دھیان کر اس سرے کو چلانے والا کون ہے یہ متکہ پل پل میں ٹوٹ رہا ہے روز میں سال ملتا ہے لوگ ڈڑ میرے کونے ڈڑ لگتا ہے میرے کونے درشی یاد آتا ہے میرے کونے ایسا ہوتا ہے میرے کونے ایسا ہوتا ہے یہ پرمہتمہ ہمارے سامنے ایک وارننگ سے بیج رہا ہے کسی بھی گھڑی میں سامنے بیٹھے ہیں میرے ساتھ ملے ہیں ہر دوار میں اچھی طرح سے سارے ٹور میں بات چیت ہوئی ہے اور جس کے ساتھ کار میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ پچھاری دم تک بات کر رہے ہیں اور ایک منٹ کے بعد ایکسیڈن ہوتا ہے اندھ اس پار سری شانت ہو جاتا ہے کوئی تو سوتے سوتے وگر ایکسیڈن کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں روز دیکھ رہے ہیں یہ من اندھا کبھی دیکھتا نہیں ہے اس سے من اندھے نے کئی جنم گما دیا ہے اس سے من بہرے نے کئی جنم گما دیا ہے تبی بولا ہے نانک صاحب گروہ نانک صاحب کرشن بگون سے بولتا ہے نانک نام وچن منت سنے کان سے سنا یا تو گم ہو جائے گا شبد یہاں سے نکلے گا ختم یا تو ادھر اسٹوریج ہو جائے گا بدھی میں من نے پیا نہیں من نے پیا نہیں فائدہ ہوا نہیں ٹیبلیٹ اندر گئی نہیں الٹی آگئی کیسی شکتی آئے گی کیسی تاقت آئے گی نہیں آتی ہے اس لئے اس وچن کا پورا اثر ہوتا ہی نہیں ہے تب ہی دیری لگتی ہے لیکن کوئی آج وچن پیے آج بھی مقت ہو سکتا ہے ایسے پر بول نہیں کرنا دادہ نے بولا ہے پورا جنم لگ جائے گا منچ جو ہے نیچے آلی بات جلدی کچھ کر آج اب بھی اب بھی اب بھی مقت ہو سکتا ہے اگر من وچن پیے تو آج ہی جاغ کیوں دیری کرتے ہیں دیکھ اپنے کو یہ من کہاں اٹکا ہوا ہے کس کا آدھار لیتا ہے بیماری ہے اس کو اس کو ہمیشہ من کو بیسا کی چاہیے کوئی آدھار چاہیے چلنے کے لئے اپنے پیروں پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے تمہارے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں دس بارہ برس کے چاہے اسے ہی پہلے پانچ سی سات برس کے آٹھ برس کے اور چلے نہیں واکنگ نہیں کرے تم کیا اس کو سمجھیں گے کیا فیل کریں گے تمہارے من کیا فیل کرے گا اس کو بچے کے لئے ہم ہے نا آواز ہی نہیں آتا ہے سنتے بھی نہیں چاہے تمہارے بچہ کیا سمجھیں گے اب نارمل تو جو اپنے پیروں پڑے اتنا گیان سننے کے بعد نہیں چلتا ہے تو گرو اس کو کیا سمجھے گا تو تم اب نارمل ہے اب نارمل ہے پیروں پر کھرا ہو عادت ہو گئی ہے کہاں نہ کہاں من کا آدھار لینا کہاں نہ کہاں اٹکنا اٹکنے کی بیماری ہے جنموں سے یہ ہومے کا روگ جو ہے آج کا روگ نہیں ہے اس جنم کا روگ نہیں ہے دھیرک روگ ہے کئی جنموں کا ہے اس لئے تھوڑا سمجھ لگ جاتا ہے کیونکہ من کو جو عادت پکی ہوتی ہے تو ایک دم نہیں چھوٹ دی ہے لیکن جب اندر حمد آتی ہے تو چھوٹ بھی جاتی ہے یہ ابھیاس یہ اپنے اوپر کرپا اپنی کرپا اپنے اوپر کرنے کی ہے گروہ کی کرپا تو انچھن بے حد حد سے بھی زیادہ کہیں بھی اتنی کرپا نہیں ہوتی ہے جہاں اس سے ہمارے سسنگ میں برسوں سے سب حیران حیران ہے دادا بھگوان اٹھاڑا گھنٹہ سسنگ کرتے تھے ایٹین اوڑس دن رات دن کو نیند بھی نہیں بس سارا دن سسنگ یگیا ست نیران جیسے یگیا ہوتے ہیں ست نیران سوامی کی قطع چوبیس ہی گھنٹہ چل گئی یہ اکھنڈ پاٹ یہ اکھنڈ یگیا چالو ہے ابھی بھی چالو ہے وہی یگیا ابھی چالو ہے کہیں بھی نہیں ہوتا ہے اتنی کرپا گروہ کی ہے پرماتمہ کی کرپا تو ہمارے اوپر ہے چل سکتے ہیں بدھی سالم ہے اگر کس کو بدھی سالم نہیں ہوگی کیا گیان سنے گا کوئی چل نہیں سکے گا کیسے ست سنگ میں آکے بیٹھے گا یہ کتنی رحمت پرماتمہ کی سب کے اوپر ہو گئی ہے اور اندر میں ایک شوق جاگہ ہے پرماتمہ کو پانے کے لئے پرماتمہ بھی کرپا ہو گئی ہے باقی ایک کرپا اپنے اوپر کوئی نہیں کرتا ہے تو اپنی کرپا اپنے اوپر کرنی پر گئی اپنا ادھار کرنا پڑے گا اندر میں جان لے میں اپنے ادھار کے لئے آیا ہوں تم دوسرے کی چنتہ چھوڑ دے نرک سے آکے پہلے سرگ میں تو آجا 2007 آ گیا ہے ہیون میں تو آجا کم سے کم سرگ میں تو آجا مقتی باد میں ملے گی تم سرگ میں ہی نہیں آتے ہیں تو مقتی کیسے ملے گی پہلے دوسرا دیکھنا بند کر جب تلک ہے بھید من میں کچھ نہیں بن پائے گا یاد رکھنا جب تلک ہے بھید من میں کچھ نہیں بن پائے گا رنگ لائے گی یہ بھکتی رنگ لائے گی یہ بھکتی بھید مٹ جانے کے بعد مٹ ابھید ابھید بھکتی ابھید بھکتی ابھید بچاری بھکتی انینیا بھکتی ایک ساکار والی بھکتی نہیں ساکار میں مزہ آتا ہے بہت ابھی بھی حریرہ مہارے کشنا ہوسفل ساکار میں مورتی اور ایک منٹ کے بعد چلو آگے چلو بھی لگی پڑی ہے کھڑے رہتے ہیں چل چل ارے واہ واہ کیا تو کپڑے پڑے ہیں کیا جوالری کیا صورت ہے کیا کیا کیسے بھائی درشن ہو گیا آوہ یہ ہرے رامہ ہرے کشنا درشن ہو گیا ہم ایک بار ادھے پڑ کے نزدیک ایک مندر تھا نات دوارہ ہم کو سب بولے اندر چلو میں تو نہیں چلو ماں تم دیکھ کیا ہو ادھر کیا کرتے ہیں ایسے پھٹیا اگر تم نے آدھے مندر سے یا ایک مندر سے زیادہ لگایا تھکا پیچھے لگے گا بولے گا یہ بھگوان کا درشن ہو آئی ہمار بھگو ایک مندر سے زیادہ اگر کھڑا تھکا بھگو یہ پھٹکی لگتے ہیں میں بھولا کیا تھا بھولا دادا اچھا ہو آپ نہیں چلے دو پھٹکے دو چال لگ جاتے ہیں یہ پاگلی بھگوان کا درشن ہے اور پھر پرساد بولتا ہے کتنے والا چاہیے پچاس والا سو والا دو سو والا اچھا بھئی سو والا دے دو تو اس میں زیادہ پرساد بھئی جو پنٹے لوگ ہے اس کو بیس تھالی ملتی ہے اس کو دس جیسا جیسا پنٹا ایسے ایسے اس کو یہ پرساد کی تھالیاں ملتی ہے آپ اندر جا کے پرساد لیو پھٹکا کھاؤ اسی لئے بھئی دو سو روپے میں تھالی لیا کھاؤ دو چار کھا کے مست فقیر ہو جاؤ لوگ بڑی خوش اور جس کو پھٹکا لگتا ہے بلتا ہے بھگوان راضی ہو گیا ہے کیا اندھ دن سرکار چل رہی ہے اندھا بے شواس چل رہا ہے اندر والے بھگوان کو چھوڑ کے منش کتنا بھٹکتا ہے تبھی کبھی نے بولا نہ میں مندر میں نہ مسجد میں نہ کابے میں نہ کلاش میں نہ کریہ میں نہ کرم میں نہ کریہ میں نہ کرم میں نہ یوگ میں نہ ابھیاس میں نہ ایک آنت میں تم ایک آنت میں بیٹھے گا ڈپریشن کی بیماری ہوگی یاد رکھنا بیٹھ کے دیکھنا نہ ایک آنت میں کہاں ہے کہاں ملے گا کیسے ملے گا گروہ کے وچنوں میں وشواس رکھنے میں تو ہوں وشواس پھر ابھی تک کام پورا نہیں ہوا ہے ابھی کام پورا وشواس تو آ گیا ہے ابھی تم سب کو وشواث ہے میں آتم صورت ہوں میں یہ سری نہیں ہوں ابھی کھوج کرنا آپ نے اندر کھوج کرو میرا آتم صورت اندر ہے سب کچھ گھر میں باہر نہیں کھوجی ہوئے طورت مل جائے کھوجی ہوئے طورت مل جائے ایک پل کی تلاش اندر کوئی کھوج نہیں کرتا ہے سب بھٹک رہے ہیں باہر 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 سب بھول بھولیں کے کل میں ایسے چکر میں آگئے ہیں گائیڈ ملتا ہے پانچ منٹ کے بعد باہر لے کے آتا ہے تب ہی سچا گروہ سچا گائیڈ مل جاتا ہے کیوں بھٹکتے ہیں کہاں جاتے ہیں تیرے اندر ہی ہے سوئی گھر میں گھڑی ہے کتنی بھی تلاش کرے گا ساری عمر تلاش کرے گا تم کو باہر سوئی گھڑی نہیں ہے نہیں ملے گی آکے لائٹ جگہ آکے گیان کی اندر لائٹ جگہ آکے وچنوں کی لائٹ جگہ یہ وچن ہردے میں رکھو گروہ کے تم کو لگے گا گروہ میرے انگ سنگ چل رہا ہے زندگی میں اس جنم میں کیا کبھی کسی بھی جنم میں اہمکار آ نہیں سکتا ہے جس کے ہردے میں پرماتمہ بیٹھ گیا جس کے ہردے میں گروہ بیٹھ گیا جس کے ہردے میں گروہ کے وچن ادھر آ گئے وہ لٹ کے جنم مرن کے چکر میں کبھی نہیں آ سکتا گروہ کا وچن جو ہرد ہے بساوے بساوے بساو اندر رکھو پکا کر کے گروہ کا وچن جو ہردے وساوے سو پندت پھر جون نہ آوے جنم مرن سے دکھوں سے موت سے پیری سے بیماریوں سے سب باس سے چھوٹ جاتے ہیں ہم پرماتمہ کو بھول کے پھر سریر کے پیچھے دور بھاگ کرتے ہیں یہ من کا صبح ہے ابھی صبح کو چینج کرنا نیا سال آتا ہے تو کچھ تو اپنے کو چینج کرنا چاہیے نئے سال میں جو بھولے ہو گئی ہے اس کو پھر درست کرنا چاہیے منش گلتی کا پتلا ہے اکثر وہ ہو جاتی ہے لیکن جو گلتی کو نہ دور آئے ریپیٹ نہیں کرنا ریپیٹ کرے گا ضرور تم کو سزا میں دیکھیں کوئی بھی نوکر کوئی بھی بچہ جب ریپیٹ کرتا ہے بھول کو تو اس کو لپڑ لگانی پڑتی ہے سزا دینی پڑتی ہے بھگوان بھی سزا اس کو دیتا ہے جو بھول کر کے پھر ریپیٹ نہیں کرتا ہے تو اس کو معافی مل جاتی ہے لیکن تم بھول کرتے چلو اور معافی لیتے چلو نئی معافی ملتی ہے ایسی لئے جو جو منش بیج ڈالتا ہے کرم کرتا ہے ایسا حل اس کو کھانا پڑتا ہے آو تو کرموں سے بچ جائیں آو تو سب کرموں کو جلا کے گیان اگنی میں بس کر دیں ایسی تیز اگنی جلاو گیان کی ایسی تیز اگنی کہ سب کرم سب جنموں کے سنچت کرم کریمان کرم پرالبد کرم سب جل کے ختم ہو جائے باقی تھوڑے کرم جو لے کے آئے ہیں پرالبد کے وہ ضرور ہڑے کو پوراں کرنا پڑتا ہے یعنی خوشی خوشی سے بولتا ہے میرے پرماتمہ سے آیا ہے کل پر سنبی ڈاکٹر صاحب گیا تھا تو سلچنی نے بتایا بلا ماتا نے بلا ہے ماتا کو بلا ماتا ہمارے شہر میں چلو پلین میں چلو بلا ہم تیرے شہر میں تیرے ساتھی تو بیٹھے ہیں اور جہاں پرماتمہ نے رکھا ہے تم اپنی کیوں چلائیں جیسا رکھا ہے جہاں رکھا ہے ہم آنند میں بیٹھے ہیں تو گیان سے تم کو پرماتمہ جہاں رکھے گا جیدر رکھے گا جیسا رکھے گا واہ 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 ہنگا بسجن واہ واہ ہونگا بسجن واہ واہ جت حلائیں جت رکھائیں جہاں رکھتے ہیں جیسا رکھتے ہیں بس میرے اندر سے صرف واہ واہ نکلتی ہے شلائے وہا گروہ پکا رکھیں شکرانہ پرماتمہ کا کبھی نہیں بھولیں چہرے پر ہمیشہ مسکرات ہوئے ہردے میں اندر ہمیشہ پرسن چتوں کے رہیں اداس نہیں رہے مایوس نہیں گیان کی نشانی مایوس ہی نہیں ہے پرسن چت ہیر جن پرسن چت والے کو میں شیگری درشن دے دیتا ہوں بھٹا بھٹا بھی کا بھی کوئی شکرانہ میں اتنی طاقت ہے کہ اندر میں کسی بھی کونے میں کوئی شکرانہ ہوگی نا ختم ہو جائے گا یہ تیزہ آپ کا کام گھڑتا ہے تو آج سے شکرانہ نہ بھولیں اس بھول بھولیں کہ کھیل سے نکلیں گروہ مل گیا ہے صحیح راہ میں چلیں اندر والے آتما کو اندر والے پرماتما کو پرگڑ کریں دے ادھیاس کو بھولیں تب ہی ہوگا ویری ویری ہیپی ہیپی نیوئر